چلے اب بات جال اندھر سے آ رہا ہی خبر کو لے کر بھی کریں گے تو یہ خبر کافی مہتوپن ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ جال اندھر کے بھوگپور علاقے میں ایک پولس کے ہومگارڈ کے جوان کی اور سے اپنے ہی پرشاسن کے خلاف پردرشن کیا گیا جس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہومگارڈ کے جوان نے ویرود پردرشن کیا ہے تو ہائیوے کو جام کیا گیا کارن یہ تھا کہ اس کے دوارہ پچھلے کچھ دن پہلے ایک معاملے میں ایک یوک کو پکڑ کر بھوگپور کے تھانے میں لے جا گیا تھا اور آج جب اس یوک کے بارے میں ہومگارڈ کے دوارہ ادھیکاریوں سے پوچھا گیا تو ادھیکاریوں دوارہ کوئی سپسٹ جواب نہیں دیا گیا جس کے کارن اس نے پتھانکوٹ ہائیوے مارگ کو پردرشن کر جام کر دیا اور اس معاملے میں تھانہ بھوگپور کے پرباری سخجید سنگھ نے بتایا کہ اس سے ہومگارڈ کے جوان کے دوارہ کچھ دن پہلے ایک جھگڑے کے معاملے میں ایک یوک کو اتھانے لائے گیا تھا لیکن اس سے معاملے میں اس سے یوک کے دوارہ عدالت میں بیل کی عرضی داخل کر دی گئی اور بیل مل جانے کی بعد اسے ریلیز کر دیا گیا تو آج صبح جالندھر کے بھوگپور علاقے میں ایک پولیس کے ہومگارڈ کے جوان کی طرف سے اپنے ہی پرشاستن کے خلاف و پردرشن کیا گیا جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہائیوے کو جام کیا گیا اور کارن یہ تھا کہ اس دوارہ پچھلے کچھ دن پہلے ایک معاملے میں ایک یوک کو پکڑ کر بھوگپور کے تھانے میں لے جایا گیا تھا اور آج جب اس یوک کے بارے میں ہومگارڈ کے دوارہ ادھیکاریوں سے پوچھا گیا تو ادھیکاریوں دوارہ کوئی سپسچ جواب نہیں دیا گیا تو اپنے ہی ویبھاگ کے خلاف اس ہومگارڈ کے جوان نے ویرودھ پردرشن کیا ہے جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ادھیکاریوں دوارہ کوئی سپسچ جواب نہیں دیا گیا جس کے کارن اس نے پتھانکوٹ ہائیوے مارگ کو پردرشن کر جام کیا اس مامل میں تھانا بھوگپور کے پردھاری سخجید سنگھ نے بتایا کہ اس ہومگارڈ کے جوان کے دوارہ کچھ دن پہلے ایک جھگڑے کے مامل میں ایک یوک کو تھانے لائے گیا تھا ہمارے سمواد آتا پرمجید سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرمجید سب سے پہلے آپ یہ پورا ماملہ سمجھائیں اور کیا اس کا کوئی حل نکلا جانسی جیسے کہ یہ پوری جو خبر ہے کہ جلندر سے قریب 35 کلومیٹر دور بھوگپور کے علاقے کی ہے یہاں پر صبح ہی پولیس کے ہومگارڈ کے جوان نے اس بجا سے وہاں پہ دھرنا پر رشن کیا کیونکہ اس نے کچھ دن پہلے ایک مجھرم کو پکڑا تھا اور جس کو کی تھانے کے حوالے کر دیا لیکن جب اس سے آج صبح صبح اس کے بارے میں کچھا گیا تو اس کو کوئی بھی صاف صاف جواب نہیں دیا گیا جس سے اس کی کوئی تسلی نہیں ہوئی اسی بات کو لے کر اس نے ہائیوے جو جمہو بٹھانکوٹ ہائیوے ہے اس پر جا کر دھرنا پردشن شروع کر دیا اور وہاں پہ لے کر اس نے ٹریک کو بابیس کیا تو کیا ابھی کوئی ادھیکاری کی طرف سے ہومگارڈ کو کوئی آشواستن دیا گیا ہے اس پورے ماملے کو لے کر جب بلکل جو سکھانا بھوکپور کے ایسے جو ہیں سکھجی سنگھ انہوں نے اس کو بھی آشواستن دیا اور میڈیا کو بھی بتایا کیونکہ وہ جو یوبک تھا اس کی بیل جو ہے عدالت میں لگا دی جو ہی جس کے بعد بیل منجور ہونے کے بعد سکھانے نے اس کو چھوڑا رہا تھا اور اس بات سے اس سکھ سکھو گئی ہے چلے بہت پر شکریہ پرمجیت جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو ایم ایچ ور نیوز آپ کو ایکسکلوسیو تصویر دکھا رہا ہے کس طریقے سے ہومگارڈ کے جوان نے اپنے ہی محکمے کے خلاف اپنے ہی ویبھاگ کے خلاف دھرنا پردرشن کیا اس ہائیوے کو جام کیا لیکن اچھ ادھیکاریوں کے طرف سے آشواستن دینے کے بعد ماملے کو شانت کروائے گیا اتھے کوئی لڑکے چگڑا ہویا سی کا لڑکے آنڈا اتھے موقع تے گیا اتھے موقع تے جڑے ملے لیاندے سی انہا بھی جڑی اپرو انٹر بسی لے لیا سی کا پاپی اسٹی ام نے اتھوں نے اسٹی ام کوٹ لینا بھی بیل لے لی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ بیل لے لی بیل تے ریزتہ کرنے سی ٹھیک ہے باکی جڑی کوئی ایک ہے رہے ہیں میرنا کو گھار پہ اے ہوشی کوئی گھار نہیں نہا ہے نہیں کوئی اے ہوشی چھاٹے پہ ملے تیاج لیا دی ہے ٹھیک ہے اے نہیں ہونڈا بھی جے میرے ملاجم ناڈا بھی یہ ہوگا تے اسی انہوں رام دے ناڈا بکھوں پروکھے کارنے آنڈا آنڈا بھی جڑی انگری جو درائی بارے سی ملڑکے ہونڈا تا سی روک کر لے آنڈا ٹھیک ہے باکی ہے جڑی کوئی ہے اسی تا منہو آگے دا سی دا منہو کمپلینٹ دن دا سی کارنے آنڈا